السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم اس ویڈیو میں سیکھیں گے کہ رمضان کا جو مہینہ سرو ہو گیا جو عبادتوں کا مہینہ ہے تو ہم زیادہ سے زیادہ کس طرح عبادت کریں اور موبائل کے جریعت سے کس طرح مفاہدہ اٹھائیں موبائل سے تو ہم پلیشٹور میں ہم آپ کو ایک قرآن بتانے جا رہے ہیں وہ آپ ڈانلوڈ کر لیں اور آپ کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس قرآن نہیں ہے تو آپ کہیں بھی ہو ٹرین پہ یا کہیں بھی سفر کر رہے ہوں تب بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور یہ بینہ نیٹ کا چلتا ہے تو سب سے پہلے پلیشٹور میں جائیں گے اور یہاں پر ہم یہ ہولی قرآن ٹیچ کریں گے اور اس کے بعد ہم یہاں یہ لوٹ کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں ہولی قرآن لکھا ہوا ہے اور اس طریقے کا کچھ آئیکن بنا ہوا ہے تو ہم نے ڈانلوڈ کیا ہوا ہے تو ہم بیک جاتے ہیں اور اس کے بعد ہم آپ کو اوپن کر کے دکھاتے ہیں تو یہ ہمارا آئپ ہے جو کہ ہولی قرآن کے نام سے ہے اس کو ہم ٹیچ کریں گے ٹیچ کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم تھوڑا سکرول کرتے جائیں گے تو یہاں پر آئیں گے یہاں دیکھ سکتے ہیں اتنے کلر میں آپ کر سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں ہوں گے یہ بھی کلر اس کے اندر مل جائیں گے آپ کو جو بھی کلر آپ کو چینج کرنا ہے وہ آپ کلر چنج کر سکتے ہیں پیلا ہے کالا لال جو بھی آپ کلر میں پڑھنا ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ سورہ کے حساب سے آپ اگر پڑھنا چاہے ہیں جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ سورہ بکرا سورہ لمران اس طرح سے اگر کوئی سکس پارا کے حساب سے پڑھتا ہے وہ پارا کے حساب سے لگا سکتا ہے سیٹنگ میں چنجز کر سکتا ہے یہاں نیچے آئیں گے ٹیچ کریں گے ٹیچ کرنے کے بعد چیس طریقے سے آئیکن کھل کر آ جاتا ہے تو سب سے پہلے یہاں ہم اوپر یہاں ٹیچ کریں گے ٹیچ کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آ گیا اور یہ یہاں سے آپ اس طرح پیج پلٹ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ آواز بھی اس میں آتی ہے پیج آپ دیکھ سکتے ہیں مظرم کی تین جواز انہوں نے دیا ہوا ہے اور لکھاوٹ بھی مسالہ بہت جواز دیا ہوا ہے پڑھنے میں بھی آسان ہے تو یہاں پر ہم نیچے آئیں گے یہ چاند بنا ہوا ہے یہاں پر ہم ٹیچ کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر چینچ ہو گیا ہے اس کا بائی گرونڈ بلیک ہو گیا ہے پھر دوبارہ ٹیچ کریں گے تو کلر واپس وہی آ جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں آ گیا نیچے پھر اس کے بعد یہ ساؤن بنا ہوا ہے ہم ساؤن پر ٹیچ کریں گے تو اس کی آواز بند ہو جائے گی ابھی دیکھ سکتے ہیں آواز اس کی بند ہو گئی اگر کھولنا چاہتے ہیں تو پھر دوبارہ ٹیچ کریں گے اور اس کی آواز کھل جائے گی اس کے بعد یہاں آپ کوپی کر سکتے ہیں یہ کوپی کا ایکن دیا ہوا ہے یہاں پر آپ کلر بھی کر سکتے ہیں دیکھئے پورا پیلا کلر آ گیا تو آپ کلر بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد لاشٹ میں جائیں گے یہ سیٹنگ ہے سیٹنگ پر ہم ٹیچ کریں گے ٹیچ کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لائٹ کا ہے لائٹ اگر آپ کو کم لگ رہی ہو تو یہ لائٹ آپ بڑھا سکتے ہیں گھٹا بڑھا سکتے ہیں جتنا آپ کو مرجی ہے اب جتنا بڑھانا ہوتا آپ بڑھا سکتے ہیں پھر اس کے بعد یہ کلر سارے دیئے ہوئے ہیں جو بھی کلر ادھر تھے آپ کو اک اکر کر دکھا دیتے ہیں پھر تیسرے نمبر کا یہ کلر ہے چوتھے نمبر کا کچھ اس طریقے سے کلر آ جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں پھر پانچے نمبر کا یہ پیلا کلر تو اسی طریقے سے آپ پوری کلر لگا سکتے ہیں جو بھی آپ کو لگا رہا ہے تو ہم بیک جائیں گے بیک آنے کے بعد آپ یہاں سے اگر سروات کریں گے جو بھی آپ جتنے پیج آپ نے پڑھے ہوئے ہیں تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں جو بھی یہ پانچ نمبر پڑھنا ہے پیج ہے پانچ نمبر پیج پہ تو اگر موبائل بند ہو جاتا ہے یا کول آ جاتی ہے تو یہ آپ کو ٹینسن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے کونسا پیج صفحہ پہ پڑھ رہے تھے وہ آٹومیٹک آپ دوبارہ جب اوپن کریں گے تو یہیں سے شروع ہو جائے گا تو چلی ہم بیک جاتے ہیں اور آپ دیکھاتے ہیں آپ دیکھ لیں آئیت نمبر دیکھ لیں اور پیج نمبر بھی دیکھ لیں چلی ہم بیک کرتے ہیں اور ہم واپس بیک آگئے ہیں اٹوارٹیج بھی آتا ہے لیکن جب آپ دونلوڈ کر لیں گے ایک بار یوز کریں گے پھر اٹوارٹیج نہیں آتا ہے تو ہم پھر سے اوپن کریں گے اوپن کرنے کے بعد جہاں پہ آپ پڑھ رہے تھے اگر وہیں سے آپ کو شروع کرنا ہے تو سب سے اوپر آپ ٹیج کریں گے جہاں پہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آپ ٹیج کریں گے اور اسی صفحہ پہ آپ پہنچ جائیں گے دیکھ سکتے ہیں پانچ نمبر پہ ہم پہنچ گئے اور یہ آیت نمبر وہی ہے تو اس طریقے سے آپ اس قرآن کو ڈاللوڈ کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس میں دو تین چیچے سب سے بیشٹ لگی کلر کا اور آپ جو بھول گئے ہوں جہاں سے پڑھ رہے ہو وہاں ہے وہیں سے پھر سے سر ہو جاتی ہے پھر ہم پائک جائیں گے دوسری فیچر دیکھیں گے یہاں دوسرے نمبر پہ ٹیج کریں گے یہاں آپ پارہ کے حساب سے اس طریقے سے پارہ کے حساب سے جس کو معلوم ہے وہ پارہ کے حساب سے پڑھ سکتا ہے اس کے بعد ہم بھائک جائیں گے تھوڑا اور یہاں پر تیسرے نمبر پہ ٹیج کریں گے ایٹوٹ ایچ آگیا تھا اس کو ہم نے ایٹوٹ ایچ کو کٹ کر دیا اس کے بعد یہاں دیکھ سکتے ہیں یہاں سورہ کے حساب سے ہے جو بھی یاد رکھتے ہیں سورہ کے حساب سے پڑھنا چاہتے ہیں وہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سورہ کے حساب سے وہ پڑھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد سب سے بیشٹ یہ چوتھے نمبر کا ہے یہاں پیج نمبر یہاں ٹیج کریں گے اور جو بھی آپ پیج اگر پڑھ رہے ہو اگر آپ کو اسی پیج پر ڈائرٹ جانا ہے مثلہ آپ نے تین چار پارے ختم کر لیئے اس کے بعد آپ کو اگر پیج نمبر یاد ہے پیج نمبر سے ڈائرٹ جانا ہے تو آپ یہاں پیج نمبر لکھ دیں گے اور پیج نمبر پر پہنچ جائیں گے تو یہاں لکھ دیں گے اس کے بعد یہاں گوٹو پر ٹیج کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیج نمبر آ گیا تو ایک اور ہم بیٹ کر کے چکل لیتے ہیں پھر ہم اسی پہ ٹیج کریں گے اور ایک پیج نمبر 110 لکھ لیتے ہیں اور گوٹو پر سرچ کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں 110 پیج نمبر آ گیا تو اس طریقے سے آپ یہ ڈاؤنلوڈ کر کے اور فائدہ اٹھا سکتے ہیں ٹرین میں ہو سفر پہ کہیں بھی ہو خید میں بھاگ میں کہیں بھی آپ پڑھنا چاہیں تو رمضان میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں اس ایپ کو ڈاؤنلوڈ کر کے اگر آپ کو ترجمہ علی قرآن چاہیے اور اس میں حدیث بھی چاہیے تو آپ کمنٹ میں لکھیں اور وہ بھی انساءاللہ ایپ کے بارے میں بتائیں گے پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ